کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دیش کے ایمبیسیڈرز کو کنٹریز بلا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط کا ڈیمارس دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کونسی فورن پولیسی اپدان منتری جی آپ کی چپپن انجھ کی سینہ کی فورن پولیسی آپ نے دیش کی فورن پولیسی کو برباد کر دیا ہمارے دیش کے جو ناغرک ان گلف کنٹریز میں رہتے ہیں وہ چونتیس لاکھ بیس ہزارے خریب رہتے ہیں یو اے ای میں خود چونتیس لاکھ بیس ہزار سعودی عربیہ میں پچیس لاکھ یونیٹڈ سٹیٹس میں بارہ لاکھ اسی ہزار کوئیت میں دس لاکھ انتیس ہزار اومان میں سات لاکھ قطر میں ساڑھے سات لاکھ نیپال میں پانچ لاکھ یونیٹڈ کنگڈم میں ساڑھے تین لاکھ سنگاپور میں ساڑھے تین لاکھ بہرین میں تین لاکھ تیبیس ہزار اور جتنے ٹاپ ٹین این آر آئی ڈیسٹینیشن ہیں اس میں چھے کے چھے یہ گلف کنٹریز میں ہیں اگر یہ گلف کنٹریز میں انڈینز کے خلاف ہسٹیلیٹی بڑھ جائے گی تو کیا ہوگا اگر یہ لوگ ہسٹیلیٹی شروع کر دیں گے اور ہیٹ وائلنز وہاں پر شروع ہو جائے گا انڈینز کے اوپر تو کون ذمہ دار اپدان منتری جی بتائیے اور دیش کو 55% ریمیٹنز یہی کنٹریز سے آتا ہے جس کا میں نے بھی نام لیا کیا کر رہے ہیں کونسی فورن پولیسی اپدان منتری جی آپ کی چپن انز کی سینہ کی فورن پولیسی آپ نے دیش کی فورن پولیسی کو برباد کر دیا جو ڈومیسٹک ہیٹ پولیٹکس ہے وہ فورن پولیسی کو آپ کنورٹ کر دیا اس کو اور اس کا خیمی ازہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دیش کے ایمبیسٹرز کو کنٹریز بلا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط کا ڈیمارس دے رہے ہیں کہ آپ مافی چاہیے آپ مافی چاہیے ایران کے فورن منسٹر آئندہ ہفتے آنے والے ہیں ایران ہمارے دیش کے ایمبیسٹرز کو بلا کر بولتا ہے کہ آپ نے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کی ہے مافی چاہیے وائس پیسیڈنٹ خطر میں ہے ان کی خطر موجودگی میں ایمبیسٹرز کو بلا کر کہا جاتا ہے اتنی بڑی بے عزتی بھارت کی کونسی فورن پولیسی ہے میں فورن منسٹر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں انڈیا انٹرنل میٹرز انٹرنل میٹرز بتائیے ہمارا دیش کا اندرنی معاملہ اندرنی معاملہ آپ سب جگہ بولتے ہیں جیشنکر صاحب یہ کونسا انٹرنل میٹر ہو گیا اب یہ یہ اس طرح کے بیانات دے کر دس دن تک خاموش بیٹھ کر اور بھارت کے مسلمانوں کو ان کی آواز کو نہیں سننا پدان منتری کی یہ پدان منتری بھارت کے مسلمانوں کی نہیں بلکہ بھارت کے شہریوں کی بیزتی کر رہے ہیں موسیقی